کانگریس کی ترجمان عجی ماکر نے بڑا دعویٰ کرتے میں کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے سب ہی اکاؤنٹ فریز کر دیا گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کے سارے دروازے بند کر دیا گئے ہیں ایک دو ہفتے میں الیکشن کا اعلان کیا جانا ہے اور ایسے میں اکاؤنٹ فریز کرنا ڈکٹیٹرشپ ہے سبھے سبھے ایک بہت ہی چنتا جنک اور نراشا جنک خبر شیئر کرنے کے لیے بلائیا ہے آپ لوگوں کو جان کر کے آشرے ہوگا اور صحیح مائنے میں دکھ بھی ہوگا کہ ہندوستان کے اندر لوگتنتر پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے تالہ بندین لوگتنتر کی ہو گئی ہے ہم لوگوں کو پرسوں یہ جانکاری ملی کہ جو چیک ہم لوگ ایشو کر رہے ہیں وہ بینکس اس چیک کو آنر نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر جب ہم لوگوں نے آگے چھانبین کری تو ہمیں پتایا گیا کہ دیش کی مکھے اوپوزیشن پارٹی کے سارے اکاؤنٹس فریز کر دیئے گئے ہیں کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس پر تالہ بندی ہو گئی ہے کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس فریز کر دیئے گئے ہیں ہمارے دیش میں لوگتنتر پر تالہ بندی ہو گئی ہے اور یہ کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس فریز نہیں ہوئے ہیں ہمارے دیش میں ڈیموکریسی فریز ہوئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب دو ہفتے کیول یا ہفتہ چناب گھوشنا کے لیے رہ گئے ہوں ایسے سمیے میں پرمکھ اوپوزیشن پارٹی کے اکاؤنٹ فریز کر کے یہ سرکار کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کس آدھار پر فریز کرے گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو وہ حاسپد ہے اور ناکیول کانگریس پارٹی کے کل شام کو یوتھ کانگریس کے بھی اکاؤنٹس فریز کر دیئے گئے ہیں اور یوتھ کانگریس اور کانگریس دونوں کے اکاؤنٹس جو فریز کرے گئے ہیں دو سو دس کروڑ کی ریکاوری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے یوتھ کانگریس اور کانگریس سے مانگی دو سو دس کروڑ کی کل ریکاوری اور یہ پیسہ کس کا ہے یہ کوئی دھناڑے پونجی پتیوں کا پیسہ کورپیٹ ٹیکس کا پیسہ نہیں کورپیٹ بانڈز کا پیسہ نہیں ہے یہ یہ پیسہ جو کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس میں ہیں وہ آن لائن جو ہم لوگوں نے کراوڈ فنڈنگ جو کرا ہے اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے کانگریس قائد راہل گاندی کی بھارت جڑو نیای آترہ اس وقت بہار کے ساسرام میں ہیں ساسرام میں بھارت جڑو نیای آترہ کے دوران کانگریس ایمپی راہل گاندی کے ساتھ بہار کے سابق ڈپٹی سی ایم اور آر جی ڈی لیڈر تیجس ویادو نظر آئے تیجس ویادو اس دوران راہل گاندی کو ساتھ لے کر گاڑی چلا رہے تھے ساسرام میں بھارت جڑو نیای آترہ کے دوران راہل گاندی نے کسانوں کے ساتھ بات چیت کی اس دوران راہل گاندی نے پی ایم موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ اپنے دوستہ ڈانی کو دے رہے ہیں لیکن کسانوں کے لیے پی ایم کے پاس کچھ نہیں ہے سب سے امیر لوگوں کا نریندر موڈی جی نے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا ہے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ پوری کی پوری نریندر موڈی جی نے چلانے کے لیے ایک سال کے لیے ستہ ہزار کروڑ روپیہ سب سے گریب لوگوں کے لیے ایک سال میں ستہ ہزار کروڑ روپیہ اور سارے کے سارے امیر لوگوں نے کہا دیکھو یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے ستہ ہزار کروڑ روپیہ منڈرے گا میں جاتے ہیں اور چودہ لاکھ کروڑ روپیہ ہندوستان کے دس پندرہ سب سے امیر لوگوں کا ایک سیکنڈ میں کرزہ ماف ہو جاتا ہے اکبار میں نہیں آتا کیوں کیونکہ اکبار ان کے پہلے ایک اکبار تھا وہ ایک ٹیلیویزن تھا میڈیا ایک انڈی ٹی وی اس کو بھی آدھانی جی نے خرید لیا تو جہاں بھی آپ دیکھیں کسانوں کی اور دیکھو یوان کی اور دیکھو مزدوروں کی اور دیکھو آپ کو انیائی انیائی دکھے گا ایک کسمی صدی ہے آرمی کا جو بجھے گھنا یا آپ اس کو سینکوں کو دے سکتے ہو یا آپ اس کو سینہ کے لیے جو کھول پسینہ دیتے ہیں ان کو دے سکتے ہو یا پھر آپ اس کو آدھانی جی کو دے سکتے ہو سینی سے بات یا آپ ایک روپیہ ادھر ڈال سکتے ہو یا پھر اسی روپیہ کو آپ وہاں ڈال سکتے ہو آپ دیکھئے ڈیفینس کے سارے کے سارے کانٹریکٹ دیکھئے ہوای جہاز کے کانٹریکٹ دیکھئے ڈرون کے کانٹریکٹ دیکھئے ہتھیار کے کانٹریکٹ دیکھئے گولہ بھاروت کے کانٹریکٹ دیکھئے ہائی ٹیکنالوجی مسائلز کے کانٹریکٹ دیکھئے ان سب میں آپ کو آدھانی کمپنی دکھائی دے گی سارے کے سارے کانٹریکٹس میں آپ کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو آدھانی جی کا نام دے بھی جائے اگنی بیر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ڈیفرنس بجٹ ہمارے جوانوں کو نہ ملے ان کے پینشن میں نہ جائے ان کی رکشہ میں نہ جائے ان کی ٹریننگ میں نہ جائے مگر ادھانی جی کے جیب میں جائے یہی کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی سینہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی لڑائی ہے موسیقی موسیقی